آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز شنیوار چودہ مائی اور رویوار پندرہ مائی کو موسم کا پوروہ نمان کس طرح کر رہ سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں صبح چھ بجے شنیوار چودہ مائی کو جب آپ یہ برٹن دیکھ رہے ہوں گے تب آپ کو تاپمان کتنا رہ سکتا یہ ہم بتا رہے جا رہے ہیں سیونی میں تاپمان 29 سے 31 دگری سیلسیس کے بیچ صبح چھ بجے کے لگ بگ رہنے کی امید آٹھ بجے کے لگ بگ تاپمان 29 سے 31 ہی پر تھوڑا سا گرما ہٹ آپ کو محسوس ہو سکتی گیارہ بجے کے لگ بگ تاپمان اچھل کر 35 سے 37 دگری سیلسیس کے بیچ پہنچنے کی سمبھاؤنا دو بجے دن میں تاپمان جلے بھر میں 43 سے 46 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید محسوس بباق کے صدروں نے جتائی ہے شام چار بجے کے لگ بگ تاپمان 43 سے 46 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید اور سات بجے شام کو جلے بھر میں تاپمان 41 سے 43 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے رات دس بجے کے لگ بگ 35 سے 37 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید شنیوار 14 مائی اور رویوار 15 مائی کی درمیانی رات 12 بجے 30 سے 34 اور 35 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید اب رویوار 15 مائی کو تاپمان کس طرح کر رہ سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں صبح لگ بگ 6 بجے کے لگ بگ تاپمان جلے بھر میں 39 سے 31 دگری سیلسیس کے بیچ افتحات گرمہ ہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہی رہے گی اور 9 بجے کے لگ بگ تاپمان جلے بھر میں 36 سے 38 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید 12 بجے کے لگ بگ رویوار کا یہ تاپمان ہم آپ کو بتا رہے ہیں 41 سے 44 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید دو بجے دن میں تاپمان 41 سے 43 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید اور شام 6 بجے کے لگ بگ بھی 41 سے 43 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے 10 بجے رات پہ تاپمان جلے بھر میں 35 سے 38 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید اور رات 12 بجے ارثات رویوار 15 مئی اور سوموار 16 مئی کی درمیانی رات 12 بجے تاپمان جلے بھر میں 34 سے 36 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید سوموار کو صبح 6 بجے کے لگ بگ جلے بھر میں تاپمان 31 سے 32 دگری سیلسیس کے بیچ صبح 6 بجے رہ سکتا ہے سمجھار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے مہیش راولانی کی رپورٹ موسم بباگ کے ستنوں کے حوارے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نموانہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجک کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں ہلکی فلکی بوندہ باندھی دو دن سے ہو رہی ہے اور بوندہ باندھی کے سنکیت ابھی دو تین دن مل رہے ہیں پر بہت زیادہ پانی نہیں گرے گا تو پہر میں کم دباؤ کا چھتر بننے کے قرن ہلکی فلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں آگے جان کاری دے رہی ہیں سمہچاری جنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے مہیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباغ کے سوطنوں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانمانہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہواوں کی گتی اور دشاہ شنیوار صبح چھے بجے کے لگ بھگ دکشن پشچم سے اتر پورو کی اور ہوایں چلتی ہوئی نجر آسکتی ہیں اور ہواوں کی گتی لگ بھگ پندرہ کلومیٹر سے اٹھارہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کے بیچ میں رہنے کی امید آٹھ بجے کے لگ بھگ ہواوں کی گتی دشاہ پشچم سے پورو کی اور ہوایں چلتی ہوئی آپ کو پرتیت ہوں گی کیارہ بجے تک یہ استھیتی ہے ارطاعت آپ کو پتے یہاں ہلتے ہوئے آپ کے آس پاس دیکھ سکتے ہیں اور یہ استھیتی شام پانچ بجے تک رہ سکتی اور پانچ بجے کے لگ بھگ سیونی چھپارہ لکنا دون کہانی ان شیطروں میں ہوا کی گتی تھوڑی سی جیادہ بھی مانی جا سکتی اٹھارہ سے بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے مانی جا سکتی ہے رات نو بجے تک بھی ہوایں اسی گتی سے چلتی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور بارہ بجے رات کو ہواوں کی دشاہ پشچم سے پورو کی اور گتی لگ بھگ دس سے چودہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کے بیچ میں رات دو بجے کے بعد ایک بار پھر ہوایں تیج چلنے کی ہلکی فلکی تیج چلنے کی امید صبح پانچ بجے تک یہی نجارہ رہ سکتا ہے سات بجے کے لگ بھگ روی بار کا ہم موسم کا پوروہ نمان بتا رہے ہیں ہواوں کی دشاہ دکشن پشچم سے پورو ترکی اور پتے آپ کو ہلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اور سات بجے کے بعد اچانک ہی ہواوں کی تھوڑی سی گتی بڑھ کر بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھی زیادہ تیج ہوایں لکھنا دون دھومہ یہاں چل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ دس بجے کے بعد ہوایں اتر پشچم سے دکشن پورو کی اور اور ہواوں کی گتی بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ رہ سکتی ہے اور سات روی بار کو دن میں گیارہ بجے کے بعد تیج ہوایں چلنے کی امید ایک ڈڑھ گھنٹے تیج ہوایں چلنے کے بعد ہوایں تھوڑی سی تھم سکتی ہیں پر پتے آپ کو تب بھی ہلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں شام پانچ بجے ایک بار پھر ہواوں میں گتی تھوڑی سی اور نو بجے رات کو ایک بار پھر ہواوں کی گتی تھوڑی سی جادہ ارتھات اٹھارہ سے بائیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں رات دس بجے بھی یہی نجارہ اور بارہ بجے رات ارتھات پندرہ اور سولہ مئی کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ پششم سے پورو کی اور ہوایں چلتی ہوئی آپ کو نجارہ سکتی ہیں اور ہوایں تھوڑی سی کتی میں رہ سکتی ہیں اس کے اوپران صبح چھے بجے کے لگ بگ سوم بار سولہ مئی کو ہوایں ایک بار صبح چھے بجے کے بعد تھوڑی سی کتی میں چل سکتی ہیں سمچاری جنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباگ کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنگلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں جولنت وشیوں پر لیمٹی کی لال ٹین کا پرسارن رو جانا دو پہر دو بجے اور روی بار کو صبح سات بجے کیا جاتا ہے آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں سمچاری جنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ پر یا سائن نیوز کے نیوز چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں موسم کے اپ ڈیٹ ویڈیوز لیمٹی کی لال ٹین آدھی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر حاجر ہوں گے جائے ہند ہم پھر حاجر ہوں گے موسیقی